ہیلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہف اقبال شاہ آپ دیکھیں شہف روزانہ لائیو شام چھے سے ساتھ ریپیٹ صبح گیارہ سے بارہ بچے تک کہتنا دوستو دعا دل سے جو نکلے تو کارا مد ہو دعا دل سے جو نکلے تو کارا مد ہو یہاں دلے نہیں دعا کیا بڑا سٹرونگلی بلیو دیرز نو ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ کہ جب آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے وان مور ٹائم خوش آمدید کہتے ہیں اس شوم میں ہم بناتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بلاتے ہیں پاکستان کے سٹارز کو تو ایک اور سٹارز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کسی شخصیت جو آئی ٹھنگ ایوٹ سے ابھرتے ہوئے ستارے اور یوٹیوبر ہیں کمیڈین ہیں بہت کرییٹیو کام کرتے ہیں اور گریف پرسنیٹی اس ویل پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں مونی بلی کیسے مونی بلی کیسے مونی بلی کیسے ہمارے ساتھ مدید کہتے ہیں آپ کو اس محفل میں بہت شکریہ اور بیسے ڈیفرنٹ چیزیں آپ کرتے ہیں آپ پرنک کرتے ہیں کمیڈی اور ڈیفرنٹ لیکن کیسا لگ رہا ہے کوکنگ شو میں آج ہمارے میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے لیکن کافی بھوگ لگ رہی ہے تو اچھا ہی لگ رہا ہے آپ کی بھوڈی سے لگ رہا ہے کہ مطلب فوڈی پرسن ہے آپ ماشاہدھا ہے فوڈی تو ہیں لیکن تھوڑی ڈائٹ کانشیرز بھی ہیں تو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پر زائرہ آپ کیمرے میں آرہے ہیں تو تھوڑا سا ڈائٹ کا خیال ہے بلکل 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 لیکن ای تنک کہ بعض اوقات پرسکیشی سے بھوڈی آپ کی تو آپ ججھتے ہیں اپنی ویڈیو میں کیا فیال آپ کا کہ موڈی اس کی روی بھی سا بہتا ہوتا ہے جو ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے اس پر اگر ہم پورا ہوتا رہے ہیں تو زائرہ بھوڈی بھی اچھی لگ رہی حتی ہے بلکل بالکل ایمسلوڈا دوستو آپ بھی موجود ہیں اور منیب علی سو کوئی سوال بچ نا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ریسی بی شیئر کرنے جا رہے ہیں آج ہم شاہی ملائی شکلیں منیب بھائی کس طرح کے کھانے پسند ہے آپ کو دیسی بلکل دیسی تو کس کو نہیں پسند ہوتا کراچی آئیٹو اور اس کو دیسی کھانے نا پسند ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یس یس ایبسلوٹلی تو دوستوں ریسے بھی شیئر کر رہے ہیں آج آپ کے ساتھ شاہی ملائی چکن اس کے انگیڈیانٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے اپکورس سب سے پہلے چکن فیہات کے جی کے بڑابر کوئی چھے سو گرام ٹھیکے اور ساتھ اس میں یہ ثابت دھنیاں کٹا ہوا سوکھی میں تھی نمک موجود ہے پریش کریم لال مرش کھوٹی وی پسا گرم مسالہ سفید مرس ادرگ لیسن اور کریم اور دہی دونوں چیزیں موجود ہیں تو پروسیز کا آغاز کرتے ہیں اور منیب بھائی یہ بتائیے کہ ما شاہ اللہ you are going great نہ صرف پاکستان بلکہ when I went تو وہاں بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو کس طرح آپ نے اس طرح کا پرینک کا آغاز کیا اور کب کیا اصل میں قریب آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے ہم لوگ پہلے اس سے پہلے جو میری ٹیم ہے دم فرینکس کی ٹیم ہے ہم لوگ پہلے ایک شورٹ فلنس کرتے تھے چھوٹی چھوٹی جو شورٹ فلنس کلپس جو ہوتے ہیں بیس منٹ پندرہ منٹ کی یہ کم کی بات ہے یہ قریب آج سے ایک ڈیر سال پہلے دو سال پہلے کی بات کیونکہ ہم شوق تو پہلے سے بہت تھا یونیورسلی وغیرہ میں سکول کالجز میں ٹیٹرز بہت کی ہیں میں نے تو ایک ایکٹنگ کا شوق بہت تھا تو سات مہینے پہلے ایسی میرے ایک جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں حمزہ جو ڈیریکٹر ہیں اس نے ایک بات ایسی بول دی مجھے کہ یار پرینکس کرتے ہیں میں نے بولا پرینکس چلو بات تو اچھی ہے لیکن کریں گے کس طرح تو ایسی ہم لوگ بس کیمرہ اٹھایا گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور یہ ملینیم مال جو جگہ ہے جہاں 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 بھوڑ پہ یہاں اس نے مجھے آکے بولا بس جاؤ میں نے بولا میں نے کرنا کیا ہے بغیر کسی سکرپٹ کے بغیر کسی آئیڈیا کے اس نے بولا کچھ بھی کر لو تو میں نے ایسی جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیا لوگوں سے اور تھوڑا سا اگریسیو موڈ پہ تو جب میں نے شروع کیا تو اس کا رسپونس بھی اچھا آ رہا تھا لوگ کی رییکشنز بھی اچھے آ رہے تھے پھر جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تو وہ پہلی ویڈیو جو ہے وہ فیس بوک اور یوٹیوب پہ ملینز میں چلی گئی ہماری ما شا اللہ تو اس کی وجہ سے تو اب ایسا کام چل گیا ہے کہ ما شا اللہ اب رکھتا نہیں ہے ما شا اللہ ما شا اللہ 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 بیری بیسٹ اور منی بھائی آج کچھ ریسپی بھی کرنی ہے تایار تو پروسیس کبھی آگاز کرتے ہیں شاہی ملائی چھکن چھکے اور اور سب سے پہلے میں اٹھ کرتے ہیں کھوکنگ آئل کبھی آپ نے کھوکنگ کی کوئی ریسپی میں تو پرسو کی بات ہے کیا بنایا آپ نے بتائی آپ میں نے چکن وائٹ کڑائی بنائی تھی بلتے ہیں آج آپ سے کھوکنگ کرواتے ہیں نہیں اب اتنی بھی اچھی نہیں بنی تھی کہ میں یہاں پر آکے کر دوں اور جو آپ کی پوری ٹیم ہے وہ پھر مجھے برا بھلا کہنے لگے میں نہیں ہے آپ کہتے ہیں خواتین کہتے ہیں میں سے ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی خواتین آسمان کی بلندی سب اندر کی گھرائی کو چھوڑی ہے خواتین بھی کہتے ہیں کہ مردوں کے ہاتھ میں زائکہ ہوتا ہے بلکل زائکہ بھی ہوتا ہے اور اگر کھلائیں بھی تو اور اچھا لگ رہا ہے دوستو اول شامل کیاں زرا سا انتظار کرنا ہے تاکہ یہ گرم بھی ہو جائے اور انیانیں کھلیتے ہیں پیاس کھلیتے ہیں سلائسٹ ٹھیک ہے سمپلی انیان کی ڈو پیس کی اور اسے آپ نے اس طرح سے کوئی کھلیت آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انیان کی ڈو پیس دین اسے آپ نے سلائس کر دینا ہے ٹھیک ہے باقی یہ پیاس بھی اس طرح سلائس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے اندر دوستو پین کے اندر ہم شامل کرتے ہیں یہ ہم نے آئیل کے ساتھ ہم نے آئیل کے ساتھ ہم نے آئیل کے ساتھ ہم نے آئیل کیا ہے پیاس برنگ اٹھو ہلکا سب کلال لانا سلطہ جاری ہے اچھا منیب بھائی آپ بات کریں کام کی حوالے سے بالکل کمیڈی یا آرٹ آپ کا ایسی طرح کا آرٹ ہے ٹھیک ہے جو بہت زیادہ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں تو آپ کی فیورٹ پرسنیلٹی جن سے آپ انسپائر ہوں فیورٹ پرسنیلٹی اگر آپ پاکستان کے ہیں خاص طور پر کراچی کے ہیں تو عمر شریف سکندر سنم اور مہین اختر صاحب یہ وہ ہیں جو ہمارے ملک کے اساسد ہیں اور لیجنڈ ہیں بالکل ابسلوٹلی تو ان کو ہی دیکھیں میرے خیال میں اگر پاکستان میں کسی نے کامیڈی شروع کی ہے تو وہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے کی ہے کیونکہ انہوں نے ایسا پلیٹ فارم کر دیا تو اس طرح پر کہ اگر آپ کو کامیڈی کرنی ہے تو بہت زیادہ آپ نے کامیڈیشن فیس کرنا ہوگا بالکل لیکن کراچی میں یہ ہے کہ خاص طور پر بہت ضرورت تھی کہ کوئی ایسے کامیڈینز آئیں جو کہ بہت زیادہ آپ ایمپیکٹ ریئٹ کریں روگوں میں ایمپیکٹ بالکل درست کہا آپ نے اور اچھا اگر آپ اپنے کام کے اگر بات کی جائے تو what you think کہ آپ یہ پری بلینڈ ہوتا ہے یا سڈنلی آپ پری پہ جاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں نہیں نہیں تو شاید ہی مجھے کبھی کوئی کامپلیمنٹ ملا ہو کہ آپ کے پری پلینڈ ہوتا ہے میرے پرانک میں بات کرتا ہوں کہ کبھی پری پلینڈ نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا یہ کہ جب ہم پرانک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے اگر کوئی دور سے ڈیکھ لیتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے پھر وہ ایسا پرٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے اور آنے کا شوق بھی ہوتا ہے کامرے میں تو اگر ان کے ریاکشنس کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ یہ منیبالی ہیں یہ دم پرانکس ہیں یہاں پر ابھی پرانکس کر رہے ہیں تو ہم بھی جائیں ان سے تو اگر ہسی بھی چھوڑی آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پری پلینڈ ہے لیکن کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بلاؤں گو اپنے شوق پر تو آپ کو بھی ایکین ہو ہی جائے گا دوستو انکی سی انین سلائس کلر آیا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہی ہم اس میں میٹ یوز کر رہے ہیں اور بہت چلوں کا آگاز میں ہم سے بوچھتے تھے آپ بھی بوچھتے ہیں کہ یہ جو کھانا یا فرض کیجئے کہ گوشت گل جاتا ہے یہ اتنی جلدی کیسے گلتا ہے کہ آپ تیار کر رکھتے ہیں تو آج مونیب بھائی بتائیں گے آپ کو چک کے بتائیں گے ٹھیک نہ لائے موڈ ہوتا ہے خود سے ہی ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمیں ذرا سبھی موڈ ہوتا ہے تو ہم کھانا بنانے لگ جاتا ہیں بالکل اور اختفاق ہی ہوتا ہے کہ اچھا بن جاتا ہے کبھی نہ کبھی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جتنے لوگ موجود ہیں تو خوش آمدی ہلکا سا آپ نے خوش کرنا ہے کچھ ایدھا ہے بریک کی جانے بھی چلنا اچھا بہت زیادہ دیر سے کوگ نہیں کرنا اپنے کوگ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم نے باقی چیزیں بلکل اٹھ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں کچھ دیر میں کلر آ رہا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم نے دہی اور باقی مسائلیں کیا بریک دوستو وقت پر چھوٹے سے بریک لینے اجازت ہے بلکل بلکل دوستو و لیٹس ٹرے کا بریک بریک کے بعد یہیں سے کونٹینیو کرتے ہیں ہمارے پاکستان دی سٹار مونی بھلی بلکل موجود ہیں بریک اتنا ہےگے دور رہ کر بھی یادوں میں ہے نا لیٹس ٹرے کا بریک ہی بات ملتے ہیں ہا uh uh کیا بات ہے موسیقا شاہی ملائی چکل کبھی زندگی میں کچھا میر کھایا آپ نے مونی بھلی کچھا تو نہیں دل کبھی نہیں مانا دیکھ رہی ہے کہ پکانا آتا ہے تو پکا کے کھا لیا پکاتے بھی تو بہت ہے نا آپ لوگ بہت زیادہ آپ اور پکانے والوں سے تعلق بھی بڑھا ہے ہمارا کیا بات ہے اچھا ہماری گریڈ عورتیں جو دیکھ رہی ہیں مونی بھائی وہ کہتی کہ ہمارے کامیڈین جو ہوتے ہیں ہمیشہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں ہر ان کے مزاگ میں فن میں خواتین شامل ہوتی ہیں بلکل تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ اصل میں خواتین کے بغیر زندگی ہے نہیں سر اچھا کیونکہ آپ ان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اور ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے بات ہی ہے یہ کچھ ایسی کہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو لڑیں گے نہیں رہیں گے تو لڑنے کا دل کرے گا اس لئے خواتین کا سسٹم ایسا ہے لیکن رہی بات آپ کے سوال کے جواب کی تو بات ایسی ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر میں پرینکز کرتا ہوں اس میں جو ہمارے ہاں پاکستان کی کمیونٹی ہے وہ تھوڑا سا ریزر مائنڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہماری عورتوں سے آپ مزاک نہ کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں سے مزاک نہ کریں لیکن اگر تھوڑا بہت کر لیتا ہے تو وہ چل جاتا ہے ایک اور کولر بھی ہیں ہمارے 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 ہ شیخ مونیب صاحب آپ سوڈا رالتے ہیں پوری مراد میں مجھے تو یہ نہیں بتایا یہ میٹھا سوڈا ہوتا کیا ہے خیر پوری میں اگر آپ سے کھوڑا سوڈا سوڈا زیادہ ہو جائے تو آسان حل یہ ہے کہ اٹھارہ روپے کی آپ بہار سے لے ہیں جی دوستو ہی چکن کی بنائی کر ستا جاری ہے اچھا باقی آن ڈیسٹ ہے یہ آٹھے کے در بات کی جانب بہت اچھا سوڈا ہے اس میں یہ کہ آپ نے ایک تو آٹھا گوند کر رکھ لینا کچھ دن اسے پھلپی ہو جاتا ہم باہر پیجزا بھی بناتے ہیں ہم اس کے ڈو کو بنا کر رکھتے ہیں اس سے بھی پھلپی ہوتا ہے اچھا آٹھے کی بھی پوری کے دو تین طرح کی قسم ہے کچھ لوگ صرف وائٹ پلار میدہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ آٹھا بھی مکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت اہم ہوتا ہے پروسٹ جاری ہے دہی شامل کریں اس میں براون ہو چکا ہے چگن جی ون کب دہی پورش آپ نے کیا پھر جی بلکل اور انشاءاللہ سوالے سے ضرور ہم شہد کریں گا چاہیے دہی کے بعد باقی مسالیت کرتے ہیں ٹھیکھے اور مسالوں کی دنیا میں سب سے بہلے وہ اجرد جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا نمک کوئی آبتویں سپون لال مرچ کٹی مونیب صاحب مرچے کم یا زیادہ مرچے زبردست جتنی ہوں مرچوں کی بہت امیت ہوتی بہت زیادہ ہوتی آپ کئی اور جائیں کراچی کے لیوات تو سپائیسی فود آپ کو ملتے نہیں ہیں لیکن کراچی آئے تو سپائیسی فود نہ کھائیں تو پھر تو آپ واپس چلے جائیں کراچی آئے سپائیسی فود نہ کھائیں تو واپس چلے جائیں لال مرچ کٹی بھی دوستوں کو سپائیسی فود نہ کھائیں نمک کے بعد ایڈ کرتے ہیں سفید مرچ یہ بھی اتنی سی بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی دنیا سابید جو کٹا ہوا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے بالکل شامل کرنا ہے اچھا مونیبالی اگر آپ سے اب بات کی جائے آپ کرنے پرنک اور ماشاءاللہ آپ گروہ کر 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 رہے ہیں تو یہ نئے ایڈیا کیسے آتے ہیں کس طرح آپ کس طرح ایڈیا آتے ہیں ایڈیا اس طریقے سے آتے ہیں کہ کومیڈی اصل میں لوگوں نے کومیڈی کو یہ سمجھا کہ اگر میں مزاک کر دوں مزاک میں بھی کرتا ہوں نہیں ایسا بالکل نہیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپریشنز کے ساتھ اور ٹو دا پوائنٹ بات آپ آن دا سپورٹ کرتے ہیں ایکسٹیمپور ہم ایک چیز کہتے ہیں ایکسٹیمپور یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ بات بولی اور میں نے فوراں آپ کو جواب دے دیا تو یہ کومیڈی ہوتی ہے آپ کی ٹائمنگ جو ہیں وہ بہت ضروری ہونی چاہیے اب ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بیزت ہی کرنا کسی کی دلزار ہی کرنا وہ کومیڈی یہ کومیڈی نہیں ہے آپ جتنا اپنے اوپر کھلوگے مطلب جتنا اپنے اوپر لے کر رہا ہوگے اتنا لوگ بات کریں گے یہ آپ باتیں اور ساتھتھی ہلو اسلام علیکم کیسے شاک آپ ہم برفک کون بات کریں ہیں میں صدب بات کر رہی ہوں جی صدب کیسی ہے پھری دن الحمدللہ کیا کہیں گے ہمارے بہمان کہہ رہا کہ مجھے آپ کی تاریخ خوش کیا آپ بہت جو دلکن لگ رہے ہیں کون مے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much اور کچھ بس آپ کی تاریخ خوش کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سدب thank you so much خوش رہے ہیں دوستو پروسیس جاری ہے دیکھیں کچھ دیر اس کی بھنائی کی اس کے بعد اس میں ہم نے باقی چیزیں بھی ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ سدنلی چیزیں ہو جاتی ہیں بلکل اور ریڈ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے دوستو اس کا پروسیس جاری ہے ساتھ اس میں ہم نے کچھ شملا مرس بھی ایڈ کر لی ہے بلکہ ہلا ہی اگر آپ ترہاں ٹھیک ہے میں ہلا ہوں ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے دوستو اور باقی دیکھئے پروسیس بلکل جاری ہے اچھے اس کے لیابا مونیب بات کی جائے تو کچھ آپ کی ویڈیو دیکھے جس میں آپ گنڈا اور یہ نظر آرہا اور یہ چیز فیل آتی بھی مطلب ایسا نہیں لگتا کہ you are doing an acting or something like that بالکل تو کب سے starting ارلی ایت سے ہے آپ بھائی والا ہے ٹھیک ہے ایسا تو بلکل نہیں ہے میں بہت ہی ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن بس یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ تھوڑا سا ہی نا ان کا ٹون چینز ہوتا ہے ان کی ٹون میں ہی نا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے میں آسر میں ایک باہر گیا تھا تو آپ یقین کرے کہ مجھ سے ایک اینڈیا لڑکاتا تو اس نے ایک باہر پوچھی آپ کراچی سو تنملا بلکو کراچی کے لوگوں میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ ہر کسی کو بولتے ہیں کہ اکھار لے جو اکھار سکتے ہیں میں نے بلے ہیں ایر ایسا تو کچھ نہیں کہ کراچی میں بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں تو کراچی کے لوگوں کی بات ہی ایسی ہے کہ گھنڈا ان میں رگ رگ میں بساوا گھنڈا بلکل بلکل اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بہت زیادہ پرنک کرتے لوگ ناراض ہو گئے ہوں اور کوئی لگنے آگیا ہو یا پھر آپ کے لئے ایک مشکل ہو گئی ہوں ایک ہی بار ایسا ہوا تھا ہوتا تو بہت بار ہے لیکن جو سب سے زیادہ مطلب کے ایسا سینج جس کو میں مطبعہ اکرین کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ ہیادت آتا ہوتی ہیں میں ایک prank کر رہا تھا میری زندگی کو کوئی ثرڈ یا پور prank اچھا تو میں نے ایک پتھان کو اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا کہ اس نے موہ پہ چمارٹ مارا اچھا جب پہلے اس نے میرے موہ پہ چمارٹ مارا تو پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ کیمرا لگا ہے پھر اس نے دوسرا مار دیا جب اس نے دوسرا مارا تو پھر تو میرا بہت زیادہ موٹ خلاب ہو گیا تھا لیکن اب بات یہ ہی ہے کہ فرق آپ میں اور ان میں یہ ہی ہونا چاہیے کہ میں prank کر رہا تھا غلطی میری اگر اس نے مجھے چمارٹ مار دیا اور میں نے اس کو پلٹ کے مار دیا تو پھر تو بہت غلط بات ہے میں نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے اس کو ایسی جانے کیا کیونکہ میں پرینگ ویڈیو شک کر رہا تھا اور اس کے بعد پوراں بات پانچ منٹ بعد ہم دوبارہ شک کرنے لگے یہ آپ بات ہے اچھا منی بھائی سیلے سیم پہلے دوستوں اس کو فائنلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے دھائی کے بعد ہلکا سامنے اس میں پانی ارکرتے ہیں اور جی پودوسرس آپ کے رہے آپ آپ بنایاں دوستوں میں اس کو ہم زرہ جولین کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لمبائی میں آپ نے سیمپلی کاٹا ہے دکھا کچھ پیسیز کے اور یہ کوئی کلی کاٹ جائنا اچھا منی بھگر بات کی جائے اب ماشاءاللہ دو کیا اور اللہ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے اور میں خود آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور لیکن لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ منی بھگر نے کب آگاز کیا اس سے پہلے کی جنرنی ہے صرف بتائیں کتنے سالوں سے لگے ہوئے تھے کتنا ہارڈ وڑ کے یا یا واقعی یہ بات تو ہے کہ بغیر محنت کے تو کچھ نہیں ہوتا دنیا میں بس تھوڑا سا آپ کا اگر نصیب اچھا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو محنت جو سرگل آپ کی پیچھے ہوتی ہے اچھا اوورال آپ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں کامی کام میں دھیٹر کرتا تھا جب میں پہلی بار ایک یونیورسٹی میں آیا تھا اس سے پہلے تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایکٹنگ وغیرہ بھی کچھ ہوتی ہے کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اراؤنڈ 2014 اچھا اچھا 2014 میں میں نے ایک تھیٹر پرفارم کیا تو پہلے ہی تھیٹر پرفارمنس میں میرا لیڈ رول تھا اچھا اچھا تو اس کے بعد مجھے سینڈنگ ہوویشن ملا پورا کراؤڈ کی طرف سے تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو میں نے پورے پاکستان میں دھیٹرز کیے کراچی میں، لاہور میں، سکھر میں اور پوری کراچی میں جتنی بھی یونیورسٹیز تھی اس میں میں نے پرفارم کیا یا بات، یا بات درٹس امیزنگ دوستو اور بریک کا وقت ہوا ہے کہا جا رہا ہے تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں لاسٹ میں پریش کریم ون کپ ہم نے کریم ایڈ کیا لیکن نام سے انجوائے کرنے کی جانے والی امیزنگ ریسر بھی ہے ضرور ٹرائی بھی کیجئے ساتھ ہی اس میں ہم یہ ہماری شملہ میر سکیپسیگا میڈ کی ٹھیکے الکا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے فیسا ہوا گرم مسالہ کو آدھا چائے کا چپ چپ ٹھیکے یہ ثابت دھنیا کرشت یہ بھی تو اپنی سپون ٹھیکے مکسٹ بیل کرشت ہے ٹھیکے کوٹ لینا ہے اور اولیڈی گھنا ہو آئی گئے ساتھ ہی پینو گریک سوکھی میتھی اور اسی آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو تیار ہونے بھی اس کی پریزمٹریشن کرتے ہیں وقت تو چھوٹ سے بریک کبر آپ بریک لیجئے اچھا جی تو میں بریک لیتا ہوں تو بڑی ہی زبردست شیف اقبال یہاں پر ایک کڑائی بنا رہے ہیں جس کا نام ہے مغلائی کڑائی تو میرا تو بڑا موڑ ہے کھانے کا اور میں انہوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس ریکارڈنگ کے بعد مجھے جانے نہ دیں اور کچھ نان بغیرہ مقالیں تو تو آپ لوگ کہیں مجھے ہم لوگ جلدی سے کڑائی بنا کے آتے ہیں تو لیٹس ایک اپ ریک موسیقی 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 دوستو ویلکم بیفتر شو آپ دیکھ رہے ہیں شیف ٹونٹی بان مجھے کتھنے کی باال اور درش ہماری شاہی ملائی چھکن موجود ہمارے ساتھ بلکل ہمارے پاکستان کی سٹار منی بلی اور ان کی اچھی بات دیکھیں مجھے جو خراب لگتی ہے تو لوگ زندگی پر ایک ہی طرح کا کام کرتا ہے لیکن آپ کی کام میں بلکل تو منی بھائی یہ تیلنٹ ہوتا ہے کدرتی ہوتا ہے میرے خیال بھائی یہ ہوتا تو نیچرل ہی ہے لیکن اس کو تراشنا پڑتا ہے بلکل ایسا ہے کہ ہمارے ہمارے پلیٹ فارم کو ہی نہیں ہوتا یوٹیوب جتنے بھی آپ یوٹیوبرز کو اٹھا لیں انہوں نے کامی یوٹیوب پیسٹی شروع کیا کیونکہ یوٹیوب ایک پلیٹ فارم تا اس سے پہلے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تا ہمارے ہیں ہمارے ہمارے ہم ایدیو کہ ہمارے ہیں جس کل سیراسل ہمارے 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 یوٹیوب پر مود کر کچھ کسی کو کرتا ہے کسی کو کسی کو نہیں کرتا ہے یعنی کچھ ہے یا آپ کی کشانت اپنشتر روح تین باتیں ہیں سابس فیلے آپ کی Productions جب بہت اچھی انہی خلای چاہیے ایڈیا کچھ ایڈیا شوانچ اچھ اچھ انہی بات اچھ انہی خاطئ انہی خلای اگر میں آپ یقین کریں ایک بندے نے مجھے بولا کہ آپ نے اگلا پرانک کرنا ہے ایک بندہ تھا اس نے مجھے بولا کہ میری طرف سے آپ ایک پرانک کروں گا میں نے اس کو بولا میں سکرپٹنگ نہیں کر پاؤں گا تو اس نے بولا آپ تو ایکٹر آپ کر لیں گے میں نے بولا جو ریاکشنز آئیں گے نا تو جتنی بھی جنٹری جتنی بھی عوام ہماری ہیں جو ویورز ہیں ہمارے وہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ پلاند ہے تو اس کے بعد جو اینا میں نے بولا یار نہیں پلاند تو کوئی نہیں کرنا اچھا دوستو سلسلہ جاری ادھش ہو چکی ہے تیار سے ہم نکال لیتے ہیں اور وائٹ پوڑ میں نکالنا ہی دیکھیں نان کے ساتھ کرنا ہے پیش وائٹ کھانے ہاں چلتے ہیں نکال لیتے ہیں کوئی نہیں دیکھیں پھر ڈرنک بھی ہم نے کرنی ہے تیار اور باقی دوستو بات اتنی سیئے کہ ریسی بھی ہو چکی ہے تیار ہم چاہیں گے منید بھائی چاہیں گے شیف آپ نے مجھ سے سارے سوال پوچھتا ہوں میں بھی ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کھانے آپ ماشاءاللہ بڑے مزے مزے کے بناتے ہیں تو آپ کو یہ انگریڈینٹس یاد کس طرح رہتے ہیں مطلب آپ ثابت دھنیا تار چینی ہو گئی الائچی دانہ ہو گیا یہ تو نام ہی اتنے ہیں اب آپ دیکھیں اگر آپ نیوز چینل پر چلا دیں کہ پاکستان نے اس ملک پہ اس ملک پہ دو الائچی دانے گرا دی بات تو ایسی لگتی ہے کہ ہمارے اہا کوئی بم پھار رہا ہے نام بھی ایسے لیکن یاد رکھنا واقعی یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے کہ اگر آپ انگریڈینٹس کو یاد رکھیں کیونکہ دائرہ میرے خال میں اس میں مقدار کا بھی معاملہ ہوتا ہے یہ مونک بگر اگر آپ کڑتے گھرتے ہیں تو اگر آپ کڑتے گھرتے ہیں تو اب آدھی ہو جاتے ہیں یہ بگست ریزن ہوتی مرے خال سے اور یہ دشت ہمارے ہو چکی ہے تایار اب ایک ڈرنگ بناتے ہیں چیکو کی قوگلی اچھا ایک سوال تھا اب بہت چلا لوگ آپ سے بھی پوچھ رہ ہوں گے شادی انسان کی لائف کا بہت اہمیسہ ہوتی ہے اور آپ کے جو فہن سے وہ جاننا چاہیں گے کہ منیب علی کب شادی کرنے جا رہے ہیں منیب علی مے کے ساتھ ہیں اب ہی طرح تاو چند sate Period لیکن ذو میں کچھ سوچا نہیں ہوتی اچھا کوئی محبت کا آگاز ہو�ا گیا کچھ اُس ہے یا اچھا کوئی دائِریکٹ的话 vaiiek ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں لیکن ایس سچ کچھ نہیں ہوا ہوتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا MODYisl decía learntsa کچھ نہیں ہوا اس نے نہیں ہوا کہ آپ بہت زیادہ ہی پاغلem لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو اچھی لگی جاتی ہے لیکن محبت شادی وغیرہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپونسبلیٹیز ہیں جو آپ نے مطلب it's too early کہ ابھی اگر آپ ایسا کچھ چنا کرے تو بہتر ہے ابھی تو بہت دور جانا ہے بہت دور جانا ہے دوستو بلکل اور ہم نے بھی ہمیشہ کہا دوستو خواب بھی وہی سج کر پاتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں بلکل ایسی بات اور مونیب بھائی اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی فیورٹ ڈش ہم نے نہیں پوچھا فیورٹ ڈش ہم نے نہیں پوچھا فیورٹ ڈش ہم نے مجھے یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ میری فیورٹ ہی ہے کیونکہ دیسی کھانوں میں اگر چکن یا متن اس پر کڑائی ہو وائٹ کڑائی ہو ایدر وہ متن ہانڈی ہو چکن ہانڈی ہو لیکن دیسی کھانوں میں یہ چکن کڑائی ہے نا یہ تو پھر تبھائی ہے تو یہ ایک تیگ لائن بھی بن گئی رسے یہ چکن کڑائی ہے یہ ایک تباہی ہے بلکل بلکل اچھا دوستو چیکو کے بعد اس میں ہم دودھ شامل کر رہے ہیں 500 ایمل ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے مسلز بنائے ہیں ہم لوگ بھی دیکھوں گے کامرے کے حدر سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جاتے ہیں ہاں بلکل آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال کرنا چاہیے جم جانا چاہیے اور یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر میں گھنڈا بنکے پتلا دبلہ سا ایک آدمی اور میرا مو پچکا اور میں آنکے بھاگر بول رہا ہوں کہ چل لے گا لے یہاں سے اگلا بندہ بھی بولے گا جاؤ یار میں بھوک نہ مار دوں کئی تو بکھر نہ جاؤں تو اس لیے بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا دوستو اس میں چیکو چینی کے بعد دودھ کے بعد چینی اٹھ کر رہے ہیں تھنڈا اپنی مرضی کا مطابق کیجئے بلکہ تنڈا اٹھنا زیادہ نہ ہو تو وہ ہی بیتھ ہوتا ہے اور اس کے پاس سے ملک سکتا ہے ٹھیک ہے اٹھنا بھیڈ کرنا ہے کہ یہ فلوفی اکر اوپڑا جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستویں ڈرنک ہماری ہو چکی ہے تیار سے نکال لیتے ہیں اور اس کی ذرا سی کرتے ہیں پریزنٹیشن ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے دیکھے لفی سیمس امیزنگ بہت پیار اور محبت کے ساتھ کہتا نا مونی بھائی جس کی کبھی نہیں ہوتی ہار وہ ہے پیار ہو 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 کیا بات ہے کیا ہے لگ رہا ہے کہ کچھ عاشق کا آپ میں بھی ایک آدھا کار بیٹھا ہوا ایسا ہے پیار..all of us need پیار بلکل بطلب کہ پیار کو ہمارے بڑا غلط دفائن کیا گیا ہے لاس بھی نہیں پیار کسی لڑکی سے ہو لاس بھی نہیں کہ پیار کسی اور سے ہو آپ کو پیار آپ کی والدہ سے ہوتا ہے اپنے والد سے ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے کسی اچھے دوست سے ہوتا ہے کہتا نا محبت صرف اس کی ذلو کے بل کھولنا کب ہے محبت کے تو ہزاروں رنگ ہیں ہزاروں محبت کے بہت زیادہ رنگ ہیں اور محبت اگر دونوں طرف ہوتا تو زیادہ بہتر ہے اور بعض اوقات یہ گھنڈے بن کے کرنے کیا یہ بھی محبت ہوتی ہے گھنڈا بنا ہی اسی لیے کہ محبت نہ کرنے ہی کھڑے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس وہ تو ایک ایک ایکٹر ہے اگر ایک ایکٹر کو کچھوں کام دیا جائے تو اس کا کام ہے کرنا اور زیادہ اچھا ہو جائے تو بس یہ خدا کی رحمت بہشک 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 بلکل دروس کہا آپ نے اچھا یہ دوسرے دورا سی کلننگ کر لیتے ہیں سمپل ہی ہم نے اچھریکو کی شرپ ڈرنک تیار کی تھی اس کے بعد ہی ہم نے یہ ریسپی بھی ہو چکی یہ تیار دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں چیز ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اچھا مونیب بھئی دسکشن کا سلطہ جاری رہا آپ نے آگاز کیا 9 مہنس پہلا 8-9 مہنس پہلا 8-9 مہنس پہلا and mashallah youre going so great as well اچھا جو لوگ آنا چاہوں سے اچھا گلاس ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے مونیب بھئی تو لوگ کام بہت کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے نبی لیکن سب کا کام اثر نہیں کر پا تا کہتا نا کہ دل سے جو بات نکل دی اثر رکھتی ہے بلکل پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے یہ دل سے کرتے ہیں یا یہ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا اوورال کیا کاؤ گے باب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان کا جو شوق ہو اس کو وہ کام بنا لینا تو یہ ایک بہت ہی مدد سونے پر سوا گئی تھی نبیت میں وہ ہو جاتا ہے تو میرا یہ شوق ہے مجھے ایکٹک کرنے کا بہت شوق ہے اور ظاہر ہے اب تھوڑا سے مشہور ہو گئا ہے تو خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہ عوام کی جو جو خواہشات ہیں ان کا پورا اترا جائے بلکل لیکن یہ ہے کہ انسان میں ٹیلنگ ہونا چاہیے تھوڑا سا اگر نہ بھی ہو تو سیکھنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے اور میں ایک بات ہمارے جتنے بھی ابھی یونگسرز یوٹیوبرز ہیں یا بہت جو کہ بھی کچھ فریشرز ہیں ان کے لئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کام کرتے رہے کام کرتے رہے اگر آپ مشہور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کام اگر کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگا absolutely there is no doubt about it اور ریسے بھی ہماری ہو چکی ہے یار منیبل اسے دسکشن کے ساتھ جائے thank you so much you all sorry بہت چلوگ کال کر رہتے ہیں آپ کی کال نہ لے پائیں چیزیں ان دسکشن بلکل جا رہی ہیں اچھا اب گرمیاں آ رہی ہیں بالکل تو ویسے آپ ہیں پھر گرمیوں میں ویسے ہی دماغ اتنا تیمپریچر موسم کے تاک ساتھ تو پھر کیا پلانیں گے کس طرح آپ لے بس کام کرتے رہیں گے لیکن کوشش ہم یہی کریں گے کہ کام تھوڑا سا وہ شام کے ٹائم کریں کیونکو پہر میں تو کراچی میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن کام کرتے رہنا چاہیے میرا خیال میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موسم کیا ساتھ آپ حسن شروع نے آپ کیا biliyor شوششش کو انتہplayer موسمی یہ آپ مکمل عاق lle میں ابتدام ساتھ سال انجام پڑتا میرے Shoulders موسمی کرکٹ میں ہوتے تو تو ایسے بات ہے کہ زیادہ کر سکتے ہیں کیوں آپ نے کیوں آپ نے جو آپ چھوڑا رہا تھا بس کچھ آپ کی رسپونسیبیٹیز ہوتی ہے اوپر سے ایڈوکیشن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک چیز کو رکھتے تھے ایک چیز کو کر لیتے ہیں اگر کرکٹ کے ساتھ آپ نے ایڈوکیشن بھی لازمی ہے کرکٹ ٹھیک ہے آپ کا شوق ہے ایک پیشن ہے لیکن اگر ایڈوکیشن بھی ہو تو وہ بہت اچھا ہوتا تو ایڈوکیشن کی وجہ سے ہی میں نے کرکٹ کو سکتا ہے یہ آپ بات ہے کیا بات ہے تینکیو دوستوں ساتھ اینے کے لیے وقت آچکے اجازت لینے کا دن چھوڑی چاہ رہا پر دیکھتا ہوتا ہے دیکھتا ہوتا ہے کتنا آنا جانا جا کر آنا جا کر آنا جیوان کے خیل پر آنا منیبہ اندی انڈ کوئی میسیج ان لوگوں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں بہت چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرے سے جو محبت کرتے ہیں میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ I love you too جتنا آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں مجھے واقعی میں خود آپ کو تہر جزن سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا جلدی اور اتنا فاغ گروئنگ ہمارا چینل ہے یہ تب آپ کی وجہ سے میرا ایک اور بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی سیلیبرٹیز ہوتے ہیں تو وہ اپنے فین سے بات نہیں کرتے انٹریکٹ نہیں کرتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فین ہیں میرے میں نے آج تک ایسا نہیں ہو کہ کسی فین کو ریپلائے نہ کیا ہو کوئی بھی بندہ ہو ایدر وہ کوئی بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ میرا فین ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے ریپلائے کروں اس سے بات کو اسے اٹریک کروں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا once they become celebrities تو اتنا چینج کیوں ہو جاتے ہیں انسان بس ظاہر ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ when you are not a celebrity آپ نے کتے سیرے بیٹ سے رابطہ کیا اور اس نے آپ کو ریپلائے نہ کیا ہو یا اس نے آپ کا جواب نہ دیا ہو ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے کیونکہ پتے کیا اصل میں میں آپ کو باتا ہے کیونکہ میں ایک سپورٹس میں تھا اگریشن بہت زیادہ تھا غصہ بہت زیادہ تھا پاس بولا جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے تو میں نے کبھی ایسا کیا نہیں کسی سیرے بھی اصل میں مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ ریپلائے نہیں کریں گے تو میں نے جتنے بھی میں جن کا زیادہ بہت بڑے کومیڈین سے ان کا بھی میں فین رہا ہوں لیکن میں نے کبھی کسی کو میسیج نہیں کیا ہاں میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے دس سال بعد بھی اگر میں اس سے ڈبل بھی ہو گیا مشہور تب بھی میں ہر ایک فینس کو ریپلائے کروں گا یاب باتے thank you so much one more time it's an honour to work with you and بہت عبردست کھانا ہے آپ کسم کھائیں کے مجھے کھلائیں گے یہ آپ کے لئے بلکل لینے لئے یہ K21 News یہ بہت مہمان آوازیم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی جات ہنے کے لئے منیب بھائی موجود رہے آپ کا بہت شکریہ do try this amazing recipe اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی thank you one more time منیب صاحب آپ سب بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو خوش رہے شادو آباد رہے اور last میں یہ ہی کہوں گا کیونکہ in the end کچھ نہیں رہتا in the end کچھ نہیں رہتا in the end کچھ نہیں رہتا ہلا یاد لے کر چلو چائے کائنات مگر چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو شکریہ thank you اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی